محکمہ یوت افیرز پنجاب اور ماسٹر پینٹس کے زیر احتمام نیشنل ہاوکیس ٹیڈیم کی آسٹرو ٹرف پر دنیا کی سب سے بڑی پینٹنگ بنانے کا مظاہرہ کیا گیا پینٹنگ کرنے والے طلبہ و طالبات نے کینوز پر پاکستان کی ثقافت کو جاگر کرنے کے ساتھ ساتھ کومی ہیروز کی تصاویر بھی بنائیں انہوں جوان فنکاروں کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے آرمی ریکارڈ قائم کرنے پر انہیں فخر ہے مجھے بہت اچھا لگ رہے کہ میں گینس ورلڈ ریکیڈ کے لیے میری بھی کچھ پارٹیسپیشن ہے وہ بھی پاکستان کو میں ریپریزنٹ کروں گی that's why I'm so much excited We are feeling very proud about it cause ہر ایک کو یہ چانس نہیں ملتا ہے اور ہر ایک کو یہ opportunity نہیں ملتی ہے to be a part of it famous ہوگا پاکستان تو ہمارے لیے بہت اچھی opportunity ہے ہمارا نام بھی اس میں ہماری بھی contribution ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر پرویز رشید نے بھی نیشنل ہاکی سٹیڈیم کا دورہ کیا اور نوجوان فنکاروں سے ملاقات کر کے انہیں شاباش دی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس نئے آرمی ریکارڈ سے پاکستان کا بہتر image دنیا بھر کے سامنے اجاگر ہوگا لوگوں کو اس پاکستان کو بھولنا پڑے گا جس میں خود کچھ جیکٹ تھی جس میں سوسائیڈل اٹیکس ہوا کرتے تھے اب لوگوں کو یہ پاکستان جو ہے یہ نظر آئے گا اور یہ ایک خوبصورت پاکستان ہے کینوز پینٹنگز کو جوڑنے کا عمل مکمل ہونے کے بعد طلبہ اور طالبات خوشی سے ڈھول کی تھا پر رکس کرتے رہے جنیس بک آف ورڈ ریکارڈ کے لیے ہوائی جہاز سے کینوز کی تصاویر بھی اتاری گئی لاہور کے نوجوانوں نے دنیا کی سب سے بڑی پینٹنگ بنا کر عالمی برادری کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان ایک پورا من ملک ہے کیمرامین جاوید بے کے ساتھ شہزاد ملک ایئر وائنیوز لاہور